نہ انا ہے نہ غرور ہے ہاں مگر عزت نفس ضرور ہے ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد شیر سے ہمت چونٹیوں سے تاون اور کتوں سے وفادری سیکھی سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا ناکامیوں کو اگر سر پر چڑھاؤگے تو یہ تمہیں دبا دیں گی لیکن اگر ان سے سیکھ کر آگے بڑھو گے تو بہت جلدی کامیاب ہو جاؤ گے اوہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دیکھ کر پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میری سیوہ جو آدمی اپنی خدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی خدر نہیں پہچانتا کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہوایں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے خابل بھی نہیں رہتے آجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھئے اخلاق عوم ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے ماں نو مہنے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو جنم دینے کے لیے لیکن باپ پوری زندگی بچے کو دماغ میں رکھتا ہے بچے کی پرورش کے لیے زیادہ مزاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہستے نظر آئے سمجھ جاؤ کہ وہ گھر امیروں کا ہے تنگ دستی میں سخاوت کرنا غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہتر ہی نیکی ہے حقیقی مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو ایک اچھا باپ ایک اچھا شوہر ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا بیٹا ثابت کرے شیطان کو گمراہ کرنے کے لئے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے وضو سے شکل قرآن سے اخل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے معصوم بچپن گمراہ جوانی محتاج بڑھاپا بے رہم موت بس یہی زندگی ہے کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو وہ دکھ بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہی نا جو ہمیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ بائی سے شرم ہے منافقہ جھوٹ بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے ہم سب ایسے نا بھی نہ معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کروانے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کا بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے جو لوگ کیل بن کر چپتنے لگے انہی ہتوڑا بن کر ٹھوک دو جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے جو جل بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے یا اس سے کسی مصیبت کو دور کرے یا اس کا خرص ادا کرے یا اس کی بھوک قتم کرے یہ پھل والدین کو ان کی زندگی میں کھلائیں مرنے کے بعد مولیوں کو کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے بزبردستی مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پر اللہ کا شکر ادا کرنا زندگی کیا ہے آ کر نہائیں اور نہا کر چل دیئے غور کرنا گرور نہیں زندگی کیا ہے آ کر نہائیں اور نہا کر چل دیئے غور کرنا گرور نہیں جو آدمی سبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے جو جل بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے خوک کی برابری اینہی کے سب کوئی اقساملے خوک کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسا ملے جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے زر فسی کر لو شکوے شکایتیں کم کر دو وجہ پوچھنا چھوڑ دو خواہشیں مقتصر کر لو اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی فاصلیں بلا وجہ نہیں ہوتے روئیوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان سچا ہی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے جھوٹ بولے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں ہم اللہ کی وہ تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے کچھ ایسے اپنے بھی ملے جو غیر کا مطلب بتا گئے ہیں لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے کھا جاتے ہیں دوسروں کو کبھی کبھی زندگی اسٹیول رکھنے کے لیے بہت سے رشتوں سے ایکسٹ لینا پڑتا ہے روسی کہاوت ہے کہ ملاخت کے صرف دو ہی میار ہوتے ہیں خون ملتا ہو یا خیالات علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ بائی سے شرم ہے لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے کھا جاتے ہی دوسروں کو پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے میرا اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا کبھی کبھی روئیوں کے پھندے رشتوں کا گلہ گھونڈ دیتے ہیں جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی زید نہ ہو بددعا صرف الفاظ نہیں ہوتے جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بددعا بن جاتی ہے اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برانہ ہی سوچتے عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے رشتوں میں بھروسہ اور موبائل پر نیٹورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو توبہ کرتے رہا کرو زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں عورت کی عزت اور مرد کی قیرت تمام لوگ آپ کے احترام کے مستحق نہیں ہوتے کچھ نظر انداز کرنے کے حق دار ہیں درخت جڑ سے نہیں پہچانا جاتا ہے بلکہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشانی رہتا ہے چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے اخل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے اے اللہ مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عشقو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے سارے جگڑے ہی زندگی تک ہیں کون مرتا ہے پھر کس کے لیے میں نے کہا میں بہت اکیلہ ہوں اوپر سے آواز آئی میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں اسی لئے وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاتنے کی بجائے بادشاہ کی ہاتھ کاتے جائیں کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں مسائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو اللہ تعالیٰ سب کو ایسے منافق دوست اور رشتدار سے بچائے جو چیزیں حقیقت میں بن چکی ہیں ان کو خبول کرنا سیکھیں کیونکہ جو حقیقت کو جان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے عورات کو نئے جوتے اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں پسند بھی کرنا آسان ہے اور پسند کرتے رہنا مشکل ہے تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا شارک مچھلی کو فش پارٹ میں ڈالیں یہ صرف آٹھ سنٹی میٹر تک بڑھے گی جب کے سمندر میں یہ آٹھ فٹ سے بھی زیادہ بڑھتی ہے آپ اپنے ماحول کے مطابق بڑھتے ہیں منفی لوگوں کا ماحول آپ کی ترخی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے لوگ بدلیں ماحول بدلیں زندگی بدلیں مضبط لوگ مضبط سوچ مضبط اور کامیاب زندگی موسیقی